اسلام علیکم سامین آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات جس میں ہوتی ہیں علم و دانائی کی باتیں اور شرکت کرتے ہیں شہر کے دانشوار حضرات پروفیسرز ڈاکٹرز ڈلائرز سامین آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے طریقے تبدیلی نظام کے چیئرمین سینئر ایڈوکیٹ ہائی کوٹ لاہور جناب محترم رائے اجاز بٹی صاحب رائے اجاز بٹی صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں اسلام علیکم سر وعلیکم السلام برحمت اللہ سر ایم تھینک فول ٹو یو کہ آپ ہمارے لائیو سٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہے آپ نے زہمت کی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا سر ما شاء اللہ طریقے تبدیلی نظام کا نام سنتے ہی مائن میں ایک ریولوشن جو ہے اس کا کانسپٹ آتا ہے لیکن سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ نے طریقے تبدیلی نظام کا یہ بیڑا اٹھایا اور اس ایجنڈے کے تحت آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تیکنی جیسے نام سے آویس ہے کہ تحریک تبدیلی نظام تو ہم یہ نظام جو ہے بہتر سال سے بہتر سال سے نہیں ہیں یہ نظام انگریز کا دیا ہوا دو سو سال ہو گئے ہیں اسی نظام کو ہم چمٹے ہوئے ہیں کبھی کسی نے نظام بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی نہ سیاستدانوں نے کی ہے نہ جو ہمارے ٹینیور میں میری ایج گروپ میں جو تین ڈکٹیٹشپ آئے نہ انہوں نے کی ہے سر عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور پی ٹی آئی کو کامیابی ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ عمران خان کا تبدیلی کا نعرہ تھا اور وہ تبدیلی چاہ رہے تھے اب تقریبا دو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اس حکومت کو تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ قصر باقی ہے کہ نظام میں تبدیلی آنے چاہیے نظام میں کوئی تبدیلی آئی ہے دیکھیں نا میں آپ سے سوال کرتا ہوں دھائی سال میں چاہیے تو یہ تھا لوگوں کو بڑی امید تھی لوگ اتنی امید سے عمران خان کے ساتھ تھے کہ میں کہتا ہوں کسی بوڑی مائی سے پوچھتے تو نبو بھی کہتی تھی بچہ عمران خان انہوں دعاواں دیو اس کو دعایں دے لیکن کیا کوئی تبدیلی آئی ہے تبدیلی بلکل نہیں آئی کیونکہ وہی نظام ہے اور تبدیلی نہ آنے کی وجہ سے اب یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگ لوگوں کا ایک قسم کا یقین ہو چلا ہے کہ یہ تبدیلی نہیں آ سکتی اور تبدیل یہ کر ہی نہیں سکتے جو ڈھائی سال میں کچھ نہیں کر سکے وہ آگے کیا کریں گے بلکہ وہی نظام آپ دیکھیں کہ اس کی ایک بطرین صورت سامنے آگئی ہے مثال کے طور پر کرپشن ہے تو آگے سے بڑھ گئی ہے مہنگائی ہے تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آج میں انڈکس دیکھ رہا تھا پاکستان میں سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مہنگائی کی ریشو ہے پاکستان میں ہے تو سر آپ تبدیلی نظام کے چیئرمین ہیں تو آپ اس کے کیا سلوشن رکھتے ہیں آپ کے پاس کون سا پلان ہے جس کے تحت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے غربت میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے سارے کام ہو سکتے ہیں اور مزیدار بات یہ ہے کہ سارے کام بہت تھوڑے ٹائم میں ہو سکتے ہیں اور بغیر پیسے کی ہو سکتے ہیں ایسا عالی نظام ہے ایسا عالی نظام ہے جو نظام ہم نے تحریک تبدیل یہ نظام ہے ہم نے کام کیا ہے سر یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لسنر بڑے بے تاب ہیں کہ وہ آپ ہمیں کونسی کی ٹپس دیتے ہیں جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے دیکھیں نا آپ سب سے پہلا کام ایسا عمران خان تو میں سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات کی طرف چلا جاتا اور بلدیاتی انتخابات اس پیٹرن پہ ہوتے جو پیٹرن تحریک تبدیل یہ نظام نے بتایا مطلب کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ڈیکلیریٹری ووٹ ہے آپ یہ دیکھیں نا اور جو وہ بالکل ویسے یہ لوگ لوگوں کو کنفیزن ہے کہ خلفہ راجدین کے دور میں چاروں خلفہ کا ایک الگ الگ طریقہ تھا انتخاب کا حالانکہ ان چاروں خلفہ راجدین کے پرنسپل ایک تھے اگر آپ پلٹیکل پرنسپل دیکھیں تو وہ چاروں کے ایک ہی تھے اور چار اور بہترین اسلام میں بہترین جمہوریت ہے جیسے ہم نے تحریک تبدیلی نظام میں جو نظام دیا ہے اس کا نام ہے سپرچول دیموکریسی لیکن سر وہ ہستیاں تو رول موڈل تھیں نا اور وہ لوگ تو چار ہی نہیں رہے تھے مٹیریلسٹک مائنڈ ہی نہیں تھا اب کیسے انسان آپ ڈھونڈیں گے جو جن کی نظر جو ہے وہ صرف آخرت کی طرف ہوگی اور دنیاوی لالچ ان میں نہیں ہوگا دیکھیں دیکھیں کریکٹر بلڈ ہے کریکٹر بلڈ اپ ضرور چاہیے اور وہ ہونا چاہیے اور کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے ماں کی گود سے لے کے تعلیمی اداروں میں سب ہوتی ہے لیکن کیا انڈویجولز کی کریکٹر بلڈنگ کرنے سے کہ کبھی کوئی نظام بدل جاتے ہیں نہیں بدلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ میں رہے تبلیغ کرتے ہیں کتنے بندے مسلمان ہوئے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور آپ نے ایک سسٹم وضع کر دیا تو سسٹم کو دیکھ کے سارا جزیرہ مسلمان ہو گیا تھا سال سر آپ کا ایک سلوگن یہ بھی ہے کہ اگر نظام تعلیم کو بدلا جائے تو یہ ملک ترقی نظام کے اندر نظام تعلیم تو اس کی بنیاد ہے کیونکہ تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ نظام تعلیم کو ہی بدلا تھا لارڈ مکیلے کیا کہتا ہے کہ ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ بیس کرتا ہے ان کے سپیرچول کلچرل ہریٹیج پہ اچھا اس کو اگر آپ نہیں بدلیں گے تو یہ قبولی نہیں کریں گے ہماری گولانہ تو سر وہ کیسے بدلے ہیں اب انہوں نے ہمارا بدل دیا آپ دیکھیں انہوں نے بدل دیا اب ہمیں چاہیے یہ کہ ہمیں میں نہیں کہتا کہ بیک گئر لگائیں اچھا بیک گئر لگا دیں پھر بھی اچھا ہے اس نظام سے کام اچھا ہے لیکن اس سے آگے بہت اچھا تعلیم کا نظام ہے میں میں نے وزٹ کیا ہے بہت سارے ایسے اداروں کو میں کوئی ان کا وکیل نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ جیسے یہ رحمان ہے یہ کمالیہ کے آگے چلے جائے نا الرحمان اچھا فاؤنڈیشن ان کی ایک فاؤنڈیشن ایک ان کی ویل فیر کی وہ بنا ہوا ہے ادارہ اس میں بالکل تعلیم فری ہے اور ایف ایف ایسی تک فری ہے ان کی ہوسٹل کی لوجنگ ان کا کھانا ان کا پینہ میں نے خود ان کا میسکہ کھانا کھایا بڑا بیترین تھا اچھا اب یہ طریقہ تھا تعلیم کا انگریز کی آنے سے پہلے انگریز آیا ہے تو شراخوانگی پچاسی فیصد تھی انگریز چھوڑ کے گیا ہے تو سیونٹین سے بھی نیچے تھی لازہ لگائیں کہ جب انگریز چھوڑ کے جا رہا ہے ہم کہتے ہیں انگریز انگریز نے جو نظام تعلیم دیا ہماری ریشو سیونٹین سیونٹین سے بھی نیچے تھی سر سب سے بڑا ایشو تو سلیبس کا ہے نا ہمارے پنجاب ٹیکس بوکس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سینکڑوں غلطی ہیں اور ہمارے جو ایڈوکیشن منسٹر ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتی اس میں غلطیاں تو نہیں ہیں اس میں تو بلندر ہیں بڑے بڑے بلندر ہیں اچھا وہ کیوں کر رہے ہیں تو یہ منسٹر ایڈوکیشن دیکھیں یا پرائم منسٹر دیکھیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے نمبر ایک یہ نمبر دو یہ کہ جب تک آپ سارا مکمل تعلیمی نظام فری نہیں کرتے ایڈوکیشن شوڈ بی فری طریقہ تبدیلی نظام میں تین چیزیں فری ہیں نمبر وان ایڈوکیشن غریب ریڑی والے کا بچہ بھی اپنی اس پہ اہلیت کے اوپر اور پھر ٹیلنٹ تو غریب میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے آپ یہ دیکھیں یہ امیروں کے بچے تو پڑھتے ہی نہیں وہ تو پیسے لے کے ڈگریاں لیتے ہیں پیسے لے کے ڈگریاں ڈگریاں بھکنے لگ گئی ہیں اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے سارا کچھ آ رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ غریب کا بچہ پڑھتا ہے غریب کے بچے میں ٹیلنٹ ہے غریب کے بچے کو آپ سائنس پڑھا دیں آپ دیکھیں دوسرے دن یہاں وہ وہ اجادات کر دے گا ابھی بھی ہمارے بچے جو سوفٹ ویر میں ہیں وہ کہیں آگے ہیں کہیں آگے ہیں میں حیران ہو گیا کہ آپ کے دس ٹاپ ٹین موسٹ ہالی وڈ کے ایکٹر ہیں پاکستانی مجھے نہیں پتا تھا میں نے کل کل میری نظر سے گزرا کہ ہالی وڈ میں ہالی وڈ میں پاکستانی ہیں حیران ہو گیا میں تو سن سر اب میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سپوز کہ آپ تلیم کا نظام بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر بدلاؤ چاہتے ہیں کس طرح کا بدلاؤ کریں گے دیکھیں یہاں کوئی بھی چیز نظام بدلنے کے لیے سب سے پہلے بنیادی چیز سٹیپ ہے سٹیپ ون بلدیاتی انتخابہ بلدیاتی انتخابہ تو ویلج کانسل ہو اس میں انتخاب ایک دوسرے کے مخالف نہ لڑیں جو جیت جو اس کی رائے لے لی جائے بیلٹ نہ چاپا جائے رائے لے لی جائے ان کو اکٹھا کیا جائے اکٹھا کر کے باری باری ایک ٹیم ہو الیکشن کمیشن کی جو تشکیل دی ہوئی جس کے اندر دو بندے ہو تین ہو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک کمرے کے اندر ایک ایک بندے کو بلاتے جائیں اس کی رائے لیتے جائیں جب اس کی رائے لیتے جائیں گے جب اکثریت بندے کی ایک رائے کو ایک نمبر ہو جائے گا جب دوسری اکثریت دو نمبر تین ایک دس بندوں کی کاؤنسل بن جائے گی بیلٹ پیپر کے خلاف بیلٹ پیپر کے خلاف میں اس لیے ہوں اور اس لیے بھی ہوں کہ ہمارے ہاں شراخوانگی کوئی نہیں ہم وہ شیر پہ مور لگاؤ بلے پہ تیلاؤ گلاؤ تیر پہ لگاؤ اور پھر یہ کہ بیلٹ کاؤنٹنگ میں گڑ بڑ ہو جائے اب آج تو دیکھیں نا ہمارا تو ملک ڈیویلپنگ بول کے اب جہاں ڈیویلپ ڈیویلپ کانٹریز کے اندر امریکہ کے اندر رولا پڑ گیا ہے سارا آپ یہ دیکھ لیں امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں یہ ووٹنگ ٹھیک ہی نہیں اور وہ کہاں ہوتی ہے ووٹنگ آپ یہ دیکھیں امریکہ کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے جیسے ایٹی ایم مشین ہوتی ہے مشین کے اوپر جی جی اچھا وہاں پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جب جاتے ہیں اپنی آئی ڈی دیتے ہیں آئی ڈی کے بعد ان کو ایک کار دے دیا جاتا وہ کارڈ آ جا کے آپ مشین میں ڈالتے ہیں مشین کے اوپر ایک بیلٹ پیپر آ جاتا ہے اس بیلٹ پیپر کے اوپر آپ جو جو ہے اپنی وہ وہ ویسے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ رائے لینی ہیں نہ مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں جی ریفرینڈم کروالیں تو بہت سارے ایسے ایشیوز ہوتے ہیں کئی سٹیٹوں کے یہ وہ کہ وہاں وہ لوگوں کی عام الناس کی رائے بھی لے لیتے ہیں خالی ووٹ ہی نہیں لیتے رائے بھی لے لیتے ہیں تو بیسے کینڈیڈیٹوں کے نام ووٹ لیتے ہیں اب وہاں پہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں مثال کر رہا ہوں کہ آپ نے اے کو ووٹ دیا تو مشین بی کو کر دی آپ جو مرضی بٹن پریس کر لیں سمجھ آئیے آپ اے کو دینا چاہتے ہیں بار بار مشین بی کو دیتی ہے آپ اے کو اچھا یہ اب ٹیکنیکل دیکھیں نا ٹیکنیکل ایرر ہے ٹیکنیکل ایرر نہیں ہے یہ جو مشینیں ہیں it's very very easy to rig a election with those مشین ان کے ساتھ تو گڑ پڑ کرنا کو مسئلہ ہی نہیں نا مشینوں کے ساتھ تو مشینوں کو تو آپ ہیک کر سکتے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پیٹرن جو ہے وہ میں پیٹرن میں تھوڑی سی تبدیلی سے امریکن سسٹم کی بات کر رہا ہوں آپ اگر پورا پڑے نا سارا دیکھیں اسی فیصدی تو پہلے ہی امریکن سسٹم جو ہے اسلام کے اوپر ہے اچھا جو بیس فیصد نہیں ہے اس کو تھوڑا بہت تبدیل کر کے میں نے وہ جو ہمارے ہاں جو فیزبل ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر کہ بھئی یہ سسٹم چلے گا تو میں نے اس پہ بڑی میں کیونکہ political scientist ہوں constitution کا student ہوں تو میں نے یہ سارے نظاموں میں سے جیسے green book of کذافی بہت اچھی ہے بہت ساری کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں بہت سارے ایسے نظام ہیں بہت سارے بچے ایسے talented بچے ہیں جنہوں نے یہ نظام اور یہ تبدیلی جن کے اندر سے آتی ہے اور وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ لکھی پھٹے ہیں اب بات یہ ہے کہ feasible کونسی ہے practical کونسی ہے تو میں نے اس کو مدنظر رکھ کے یہ کہا ہے کہ یہ وہ elections ہیں جس کے اوپر ایک پائی خرچ نہیں آتی آپ کا پیسہ ہی کوئی خرچ نہیں آتا پھر یہ اگر یہ چل جاتا ہے تو اس پہ حکومت چلانے پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں آتا کیونکہ کیونکہ جب یہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے اب دیکھیں نا وہاں پہ چھوٹا سا ٹاؤن ہے امریکہ کے اندر اور ٹاؤن کی ایک اپنی حکومت ہے ان کی ایک اپنی کاؤنسل ہے اس کا اپنا چیئرمین ہے اس کا یہ وہ اسی نے اپنے ایک شرف لگایا ہوا ہے وہیں سے وہ بچے بھرتی کرتا ہے وہیں سے وہ پولیس آتی ہے یہ وہ ان کا اتنا عالی نظام ہے اور وہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کام از کام تحصیل وائز جو اختیارات ہیں وہ اس کے محر کے پاس ہونے چاہیے ہمیں زیادہ صوبائی لیول پر یا قومی سطح پر مرونے محنت بنیادی طور پر بنیادی طور پر پہلے تو ایک ایسا الیکشن ہونا چاہیے کہ ہر جگہ کامسل ہونی چاہیے ایک بندہ نہیں ہونا چاہیے village کانسل ہو village کانسل کے اوپر union کانسل ہو یونین کانسل کے اوپر آپ چلے جائیں تو town کانسل اور town کانسل کے اوپر تصیل کانسل آ جائے تصیل کانسل کے اوپر district کانسل اور ڈیویجنل اور اسی طرح پھر آگے اور یہ جو کانسلز بن جائیں گے یہ الیکشن کی انڈیٹس آل دو الیکشن ہمیں اور کسی الیکشن کی ضرورت نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس میں سب سے زیادہ خوبصورتی مجھے اس چیز میں نظر آ رہی ہے کہ جن لوگوں کو آپ الیکٹ کریں گے وہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اپنے مو خود میاں میٹو بنیں گے نہیں وہاں تو کینڈیڈیٹی کوئی نہیں اس نظام میں تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آپ کا کروڑا چھوڑے آپ کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا جب آپ کا خرچ ہی کچھ نہیں ہوا اور آپ نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیا ہے دیکھیں نا اور پھر آپ بلا تنخواہ کے کام کریں گے کیونکہ آپ کا گزارہ آپ ذمہ دارہ کر رہے ہیں آپ کوئی دکان چلا رہے ہیں محلے میں تو دکان چلائیں آپ محلے میں رہتے ہیں جب آپ نے بن گئے ہیں تو بننے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک ایکسٹرہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دی گئی ہے اور اس کو آپ نے اٹھانا ہے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے سٹیٹ میں جائے تھے نا آپ دیکھو جوری ڈیوٹی آ جاتی ہے میں آپ کی ان باتوں سے ایگری کرتا ہوں آپ کی پلاننگ بہت اچھی ہے کہ اس پلاننگ کے تحت جو ہے وہ الیکٹ ہوں لوگ اور ایک بہت صالح جماعت جو ہے وہ ایک بہرپور سالائیت رکھنے والی اور محبل وطن لوگ جو ہیں وہ اس سسٹم کو چلائیں آپ نے بہت خوبصورت بات کی بڑی زبردست پلاننگ تھی آپ کی کہ شورہ کی پالیسی کے مطابق حکومتی مشینری جو ہے وہ تیار کی جائے عراقین کو اس طرح سیلیکٹ کیا جائے صرف وہ تو ہو گیا ہمیں یہ چاہوں گا کہ ان عراقین کے تحت اس حکومتی مشینری کے تحت ہم اپنے ملک میں بہتری کیسے لائیں گے ہم اپنے ڈیپارٹمنٹس کو کیسے ڈیویلپ کریں گے اس بارے میں آپ کی کیا بلاننگ ہے دیکھیں نا جی تحریک ہوتی ہے اس کو ایک آپ کہتے ہیں ریولوشن ریولوشن دو قسم کی ہوتی ہمارا تو یہ ہے کہ پیس فول ریولوشن کے یہ جو سسٹم ہے اس کو عرام سے بدلا جائے سٹیپ بی سٹیپ اس کو بدل دیا جائے اتنا بھی نہیں سٹیپ بی سٹیپ یہ ریپیڈ ریولوشن کو کہتے ہیں اچھا ہماری تحریک ہی اس لیے جب تحریک یہ نظام بدل جائے گا تحریک ختم ہو جائے گا بات یہ ہے کہ یہ نظام جب آئے گا تو یہ نظام خود بخود اس مجودہ بیروکریسی کو ختم کر دے گا یہ خود مجودہ عدالتی نظام کو ختم کر دے گا اسی جو یہ آپ کے جو بڑے موٹے موٹے جتنے وہ سارے ہیں نا جی ادارے ان اداروں کو سوائے یہ کہ ملٹی رہ جائے گی جس طرح ہے آپ کے سیول کے ادارے سارے ان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی پولیس تبدیل ہو جائیں گی پولیس دیکھیں اب ایک تھانہ ہے اس کے اتنا بڑا وسیع تھانہ ہے کہ کسی گاؤں میں کوئی وارداز ہو جائے پولیس والے پہنچتے ہی نہیں ان کو بلکہ بقیدہ آپ کو کوئی ڈیزل دینا پڑتا ہے منت کرنی پڑتی ہے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تھانہ اتنے ایریے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ بیس تیس تیس چالیس چالیس کلومیٹر فیزبل ہی نہیں آپ یہ دیکھیں نا جی یہ تھانے اور یہ ساری چیزیں بنائی گئی تھی انگریز کے وقت کی دو سو سال یہ فرسودہ ہو چکا یہ پرانہ ہو چکا ہے یہ نظام اور پھر یہ کہ کوئی حق نہیں پہنچتا ڈی سی کو اے سی کو دوسروں کو ہم غلام ہیں ان کے ہم کو ان کے غلام ہیں مطلب یہ ایک فیلنگ جو ہے نا اور پھر یہ جج جو ہیں یہ بلا وجہ طریقے دے رہے ہیں یہ کیا یہ کوئی نظام ہے یہ کوئی عدل کا نظام اس طرح ہوتا ہے کہ گواہ آئے کھڑے ہیں یہ وہ اور جی ہرتال ہے جی وکیل پیج ہی نہیں ہو رہا ہے کیا جی ہم یہ ان امائنمنٹس کو نہیں مانتے جبکہ آپ خوب بھی ایک لائر ہیں ایڈووکیٹ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان سے گلٹی فیلت ہیں لیکن میں دیانت داری کی بات کروں گا کہ اب آج کل وقالت میں ایسے ہو گیا کہ گروپس بن گئے ہیں آپ باہر روم جاتے ہیں باہر اپنا گروپ ان کا جیتا ہے وہ پھر بلیک میل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے قانون ایسا ہے اگر ایک ریزولوشن وکیل لکھ کے دینے پاس جیج فارغ ہو جاتا نوکری سے اب جیج کیا کرے قانون اگر ایک ریزولوشن وکلا لکھ کے دے دیں کسی جیج کے خلاف تو جیج تو فارغ ہو گیا اب جیج کی پچھلی دفعہ جیج کی کیا کیا ہے شاید وہ سچی ہو یا جوٹی ہو جو ریزولوشن ہو گئی نا اتفاق رائے ہو گی وکلا کی کہ یہ جیج جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کو فارغ کرو تو جیج تو فارغ ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں کون سا جیج فیصلے کرے گا ملکم ٹھیک بات بات یہ کہ یہ نظام کی خرابی ہے میں کسی انسان کی کسی ایک شخص کی اس کی نہیں کہا رہا یہ نظام کی خرابی ہے اور اسی نظام نے اس نظام نے کرپشن کو پالا ہوا ہے اب ایک رواج بن گیا یہاں پہ کہ کوئی کام آپ نے کروانا ہے تنخواہ تو انہوں نے سرکاری لینی ہے وہ تو لینی لینی ہے اب جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کا کام وہ فیس کے بغیر کام نہیں کرنا کام نہیں کریں گے بلکل نہیں کریں گے وہ رچ بچ گئی ہے وہ جو کرپشن ہے نا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے وہ رچ بچ گئی ہے اسی طرح اچھا بہت سارے کام ایسے تھے جو یہ حکومت اسی نظام میں بہتر کر سکتی تھی ماشاءاللہ آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں وقت آئے کہ یہ ملک بہتری کی طرف جائے اور جو آپ نظام چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا بھی ایک پوزیٹیو مائنڈ سیٹ ہے اس کے تحت ہم آگے بڑھیں لیکن سپوز جو مجودہ صورتحال ہے اس مجودہ صورتحال کے تحت آپ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیراعظم پاکستان ہے ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ کے کس مشورے کے تحت بہتری آ سکتی ہے تیکھیں جی عمران خان صاحب کے اگر مشیر ٹھیک ہوتے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو خود کو پتا ہے کہ بیروکریسی ان کا ساتھ نہیں دے رہی جب بیروکریسی ساتھ نہیں دے رہی چلتا رہے دوسرا نہ چلے تو آپ وہیں گھومتے رہیں گے بات یہ اتنی ہے کہ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہے مثال کے طور پر مہنگائی کا رونا ہے اب مہنگائی کا جو رونا ہے یہاں پہ گورنمنٹ کا بھی ہاتھ ہے اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ دوائیاں چلیں جی روٹی تو بندہ سوکی کھا لیتا ہے پانی کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہے جس کا باپ بیمار ہے یا ماں بیمار ہے اس کو دوائی چاہیے کوئی تک بنتا ہے چار سو فیصد دوائیاں مہنگائی اچھا اگر کر دیں آپ لوگوں نے مہنگی تو وہ سارا پیسہ پتہ کس کو جا رہا ہے وہ ان کمپنیز کو جا رہا ہے جو بار کی کمپنیز ہیں پاکستانی تو دوائی بنا یہاں دوائی کتنی بنتی ہے کون سی کمپنیز ہیں جو یہاں پہ اچھا وہ سارا پیسہ ان فرنچائز کو جا رہا ہے اب کی ایف سی کا سارا پیسہ امریکہ کو جاتا ہے کی ایف سی کینٹکی فرائیڈ چکن چائنہ نے کینٹکی فرائیڈ چکن کو او ایف سی کر دیا وہ ان کو پیسہ نہیں دیتے اپنے ملک میں پیسہ رہ گیا نا یہاں چاہیے یہ تھا کہ اگر احساس پروگرام ہے اگر کوئی پروگرام احساس کا ہے اور لوگوں کو آپ مہنگائی اور لوگوں کو کوئی سہولت دینا چاہتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور ان کو بڑھا دیا جاتا ہے ان کو جگہ جگہ محلے میں اتنے سٹور ہو جاتے اور ان کی قیمتیں اتنی گرا دی جاتی کہ لوگوں کو بچاروں کو کھانے پینے کا وہ ملتا اسی کے ساتھ میڈیکل سٹور احساس میڈیکل سٹور ہوتے جنرک نام کی دوائیاں دیتے دیکھیں نا ایک دبعہ بھٹو نے کیا تھا بھٹو نے جنرک نام جب آ گیا تو کسی کمپنی کو کچھ نہیں جا رہا جنرک اب اسپرین ہے اس کا نام ڈسپرین ہے اس کا نام کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ اسپرین کی کیا قیمت ہے وہ جنرک نام اگر آ جائیں گے دوائیوں کے اس کی قیمت کم ہو جائے گی وہ غریب آدمی کو دوائی مل سکے گی تو دوائی نہیں اس کا پرابلم ایک سر یہ بھی ہے جو ڈاکٹر ہیں وہ تو بقاعدہ وہ کمپنی سالٹ مینشن کرتے ہیں کہ اس سالٹ کے تحت جو ہے نا آپ نے وہ میڈیسن دے کے ہاں نہیں ہے وہ تو ان کی پریکٹس بن گئی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ صرف فردر جو ہے وہ ڈائیگنوز کریں اور فارماسیس جو ہے وہ خود اس کو سر دو پریکٹس عام ہو گئی ہیں لیڈی ڈاکٹرز نارمل ڈیلیوری کو سائزیرین کرتی ہیں یہ عام عام بیماری ہو گئی مورل پیچھے نہیں نا مورل بیکراؤن کوئی نہیں ان کا دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں بلا وجہ فیزیشن آپ کا ایک آڈیالوجیسٹ ہے انسیسسریلی ٹیسٹ لے کے دیتا ہے کیونکہ وہ لیپٹری والا سے فیصہ لیتا ہے تو یہ باتیں یہ تو ہو رہی ہیں یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کیوں کہ اگر آپ میڈیکل کو بنا دیں گے کاروبار اب دیکھیں تحریک تبدیلی نظام میں تین کاروبار نہیں ہو سکتے تعلیم کو آپ کاروبار نہیں بنا سکتے میڈیکل کو آپ کاروبار نہیں بنا سکتے انصاف کو آپ کاروبار نہیں بنا سکتے انصاف سستہ اور مہنگا کیا ہوا انصاف تو انصاف ہے ہر آدمی کو دلیز پر ملنا چاہیے اور فری ملنا چاہیے یہاں لوگ تباہ اور برواد ہو جاتے ہیں لوگوں کے گھر خاندان تباہ ہو جاتے ہیں تیتی سال تک لوگ انکروچمنٹ کر کے بیٹھے ہیں اور غلط انکروچمنٹ کی ہوئی ہے لوگوں کی سر یہاں پہ میرا سوال آپ سے یہ ہے جیسے کہ آپ نے تعلیم کی بات کی آپ نے صحت کی بات کی آپ نے انصاف کی بات کی تعلیم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو تعلیم کے اگر اپنے ادارے کوالٹی ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہے ہیں اور ان کی خود کے اندر گنجائی سے زیادہ ہے کہ وہ پھر جو پیرنٹس ہیں وہ پرائیویٹسیشن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں وہ جاتے ہی سرکاری ہیں لیکن یہاں پہ تو فیوڈل سسٹم ہے یہاں پہ ڈبل سٹینڈڈ ایڈوکیشن ہے تو یہاں پر حکومت خود ہی نہیں چاہتی ہے کہ وہ تعلیم میں مساوات ہو آپ نے اپنے سوال کا جواب خود دے دیا کہ حکومت نہیں چاہتی حالانا کہ حکومت اگر چاہے تو کر سکتی ہے تعلیم کے نظام میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو میں بلا اس کے وہ کروں گا کہ کیا نام ہے سپیکر آف تا پجاب اسمبلی چودری پرویز علائی چودری پرویز علائی کے دور میں جتنا سکولوں کا سرکاری سکولوں کا کام ہوا ہے ان کو کتابیں دینی ان کو یہ دینا وہ نہیں ہوا انہوں نے چودری سہبان نے تعلیم پہ اوپر کام کیا اور کسی نے نہیں کیا سیدھی سی بات ہے لیکن ہونا یہ چاہیے تھا اس وقت بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک نساب ہو اور ایک نساب سارے اور ایک ہی سٹینڈڈ ہو بلکل ایک سٹینڈڈ ہو سکولوں کا اور سب کا اگر ٹارٹ پہ بیٹھ کے کوئی بچہ پاڑ رہا ہے تو پھر سارے ہی ٹارٹوں پہ پڑ رہا ہے اور صحت کے معاملے میں اگر ڈاکٹر کی پرائیویٹ پریکٹسی بین کر دی جائے بین کر نہیں دی جائے ہونی چاہیے ہونی چاہیے اور اس کو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو پریفر ہونا چاہیے کہ یہ میرے گاؤں کا ایک بچہ ڈاکٹر بان گیا ہے اس سے سب سے پہلے یہ ہوتا تھا یہ پولیسی تھی یہ ایوب خان کے وقت میڈیکل کالیج میں سیٹیں ہوتی تھی یہ وہ کہ آپ اپنے گاؤں میں جا کے پریکٹس کریں گے لیکن سر بے بسی کی بات ہے یہ بھی ہے نا کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو حکومت کے ہتھی نہیں چڑھتے تو ان کے کنٹرول سے ہی بائیں یہاں تو پھر وکیل بھی نہیں چڑھتے یہاں تو وکیل بھی نہیں چڑھتے حکومت دیکھا نہیں حکومت کی ریٹ کدھر ہے حکومت کی ریٹ تو آہستہ آہستہ خارج ہو رہی فارغ ہو رہی ریٹ فارغ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اور اور لوگوں کو کنسرن ہے کہ اگر یہ اس طرح ریٹ ہی ختم ہو گئی حکومت کی تو یہاں تو افرہ تفری اور ایک دوسرے کو مار مار گزر یہ ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں پھر محول کیا بن جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو پرائیم منسٹر ہیں وہ ابھی فل پاور میں نہیں ہیں بیوروکریسی بھی ان کی مٹھی سے نکل بات یہ ہے جی مجھے یہ نہیں پتا مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ فل پاور میں ہیں یا نہیں ہیں مجھے اتنا پتا ضرور ہے کہ ابھی بھی جو اکارڈنٹو کانسٹیٹوشن جو پاور پرائیم منسٹر کے پاس ہیں وہ میرے پاس ہوں تو یہ ایسا نہ ہو خوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کہا کہ جی کوئی رشوت لیتا ہوا پکڑا جائے گا یہ ہو جائے گا اب یہ نہیں کہ اس کی ٹرانسفر ہوگی ہے وہ ہم اس کو فارق کر دیں گے تو سر مجھے تو پھر یہی بات میں آ رہی ہے انہما عمال وبنیات عملوں کو دار و مداد تو نیتوں پر ہے اس کا مطلب ہے کہ میں جو اپنی اتھلٹی ہے یا جو میری نیچر آف جوب ہے میں اس سے لائل ہی نہیں ہوں میں سنزیر ہی نہیں ہوں سیدھی سی بات ہے بلکل سیدھی بات ہے ایسی بات ہے آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے جب آئے ہیں خان صاحب تو بینسے بیچو یہ کرو وہ کرو گاڑیاں بیچو سکیا ہے نا سارا کچھ اب کیا ہے وہی پروٹوکول ہے وہی خرچے ہیں وہی سارا کچھ تو لائسٹ میں آپ ہماری کمیونٹی کو کیا محسن دینا چاہیں گے کمیونٹی کو محسن یہ ہے کہ جب تک آپ دیکھیں جی جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا تو آپ کو چاہے چہرے آپ جتنے مزید بدلتے ہیں آپ کو نظام یہ بدلنا پڑے گا اور ابھی آپ کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جائے گا کہ جی صدارتی نظام آ گیا ہے حالانکہ اسی نظام کو ایک صدارتی شکل دے کے پیش کر دیا جائے گا اور یہ پھر وہی لوگ بلاول اور یہ اور وہی خاندان اور وہی جو وہ صدر بن کے بیٹھ جائیں گے فرق کیا ہے فرق یہ کہ صدر میں دو ٹرم کے بعد تیزنی دفعہ صدر بن نہیں سکتا اور پرائیم منسٹر میں چاہے ساری زدگی پرائیم منسٹر بنتا رہے بنتا تو ان کو یہ ہے ان کو پرائیم منسٹر ان کو ان کو پارلیمانی نظام اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ انہوں نے انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی ہے صدارتی نظام میں یہ ہے کہ وہ پھر آ جائیں گے ہمارے ہاں دیکھو جی ہمارے ہاں صدارتی نظام آئے گا تو ٹیکنو کریٹس آ جائیں گے جو ابھی بیٹھے ہیں ایکانومی کا ابھی کیا حال ہے تو بات یہ ہے کہ ایکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنی اصل پہ نہ آئیں سود ان کو بتایا ہے کہ بغیر سود کے بینک کیسے چلتا ہے چلتا نہیں دوڑتا ہے اور پھر ایسے ایسے دیکھیں ہمارے ہاں کتنی ہسپیٹل ہیں جو سارے چیریٹی پہ چال رہے ہیں چال رہے ہیں کہ نہیں چال رہے ہیں تو جب آپ زکاة اور عشر لینا شروع کر دیں گے میری بات سنیں تو آپ صدقات کے اوپر وہ ہسپیٹل نہیں چال سکتے وہ ہمیں نہیں چلا سکتی بالکل چلا سکتی ہے ایک پائی بھی خرج نہیں ہوتی اور ہر غریب آدمی کو دوائی دیتی ہے اور حکومت کا فرض ہے اگر سر میں بھی درد ہو تو ایسپرین حکومت دے یہ کیا مطلب ہے اگر آپ نے بیماری میں اپنی دوائی خود لینی ہے اگر آپ نے بچے کی فیض خود دینی ہے اگر آپ نے انصاف کے لیے پیسے لگا لگا کے انصاف کو خریدنا ہے فلاہی ریاست کی تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے تعلیم صحت اور انصاف یہ گھر تک پہنچنا چاہئے انہی الفاظ کے ساتھ عاصف اقبال کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد